اسلام علیکم ویلکم این اے ڈی کوکنگ یوٹیوب چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب خیریر سی ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کرن سے اور آپ کی دعاوں سے بلکل خیریر سی ہوں آج ہم اے ڈی کوکنگ میں بنانے جا رہی ہیں ایک بہت ہی خاص قسم کی ریسپی جو آج سے پہلے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہ کبھی کھائی نہ کبھی سنی جی ہاں میں آج بنانے جا رہی ہوں چکن مایونیز پلس ریڈی ٹیپ پل والے کباب جو کہ بہت ہی یونیک بہت ہی ڈیپرینٹ سٹائٹ سے ہم بنائیں گے اس کے لیے میں دیا ہے ادھا کلو چکن اس کو میں نے وائل کر کے شریڈ کر لیا تھا ایک کپ بان کو بھی ایک کپ شمدہ میج ایک ادھت گاچر اور یہ نمک میں نے ایک چمچ لیا ہے کٹیوی صرف میں چھاڑی چمچ یہ چکن پاوڈر ہے یہ بھی اپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں کالی میرس میں نے دو چمچ لیا ہے کچھ ہم ساوس میں ڈالیں گے اور کچھ ہم یہ مٹیریل میں ڈال دیں گے یہ ساوس تیار کرنے کے لیے میں نے دیا ہے ایک کپ دھوٹ ایک کپ چکن کی اپنی اور اسنلڈر کی پیسٹ سب سے پہلے ہم اس کی ساوس تیار کریں گے برتن میں ہم نے گھی کو گرم کر لیا ہے ویسی یہ تو بٹر میں بنتا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ دیسی گی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے دیسی گی استعمال کیا ہے اس میں ہم ڈالنا چاہے پیسٹ ڈال لیں گے اس کو ہلکا سکتے ہیں پیل کریں گے میادہ ڈال دیں گے اس میں اچھی طرح اس کو گی میں بھولیں گے اس کا کلر براؤن ہونے تک ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے میادے کو اور لسل مدلک کو اچھی طرح سے ہم گھی میں بھول لیں گے تاکہ ان کی سمیل جو ہے ان کی کچھے پن کی سمیل بلکل بھی نہ آئے اور ان کا کلر بھی سیارا سا گورڈن سا آ جائے تو اچھی طرح سے اس میں بھول لیں گے آپ چاہیں تو مکھن استعمال کر سکتے ہیں ان کی کلر پڑا آپ چردیں گے اور آپ کلر پڑا آپ چھ mystر پڑا ملدہ ہم زیادہ کی 솔نت اسے دو مینٹ کے لئے چمچکو ہولاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی کالی میچ نمک اسے شامل کریں گے نمک شامل کریں گے اور کالی میچ یہ تھوڑا تھوڑا سی پہنے بچا لیئے ہیں یہ بھی سوس میں اتنے ہی ڈالیں گے باقی ہم اس میں مٹیریل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری سوس تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی کموال کی یہ سوس ہے خوشبودار اس میں ہم چکن شامل کریں گے اس کو ٹھٹی طرح سسنے بھول لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تو میری پیارے پیارے دوستو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ اتنے دیکھیں پتلے سے بیٹر میں کس طرح سے کباب کیسے اس کا مٹیریل ہم ہینڈل کر سکیں گے تو یہ پوری ریسپی کو دیکھیں گا آپ کو خود ہی سمجھ آجے گی کہ کیسے یہ سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور کیسے یہ کباب آپ کی مٹھی میں آئیں گے چکن کے بعد ہم اس میں گاڑا شامل کر دیں گے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم چیزیں اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ اس کے بھونتے جائیں گے شیم لامیش ڈال دیں گے یہ دیکھیں جیسے جیسے چیزیں اس میں ایڈو ہو رہی ہیں ویسے ویسے یہ خک ہوتا جا رہا ہے اس کا بیٹر آنچ کو آپ نے بلکل بھی بند نہیں کرنا سلو آنچ پہ ہم اس کو بناتے جائیں گے اور یہ بیٹر ہے بند کو بھی شامل کریں گے آپ کو بھی کچھ نیزیں کریں گے اس کے ساتھ ہم اب سوسیس شامل کردیں گے سویا شاکست شامل کریں گے سویا شاکست شامل کریں گے سویا شاکست شامل کریں گے اس کو بھی مکس کریں گے یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آج سے پہلے کیا آپ نے ایسے کباب اپنی لائف میں کبھی کھائیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ بوکس میں بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور بیل کی آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ اس طرح کی ہمارے مزی مزید کی ریسپی کا روٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اس کو اچھا ہوں اس میں کوٹی اس رکھ میں شامل کریں گے کالی ویڈ شامل کریں گے اور یہ جو ہم نے چکن پاورڈ لیا تھا یہ بھی شامل کریں گے اسے اس کو مکس کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نمک میٹ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے فلیم کو موف کریں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے آپ فریجویں بھی رکھ سکتے ہیں ویسے آج پر سردیوں کا موسم میں ہے یہ باہری دس پندہ منٹ میں یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے یہ بیٹر کو ہم نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم یہ مایونیز دو سے تین چمچ اس میں مکس کر دیں گے تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ اور زیادہ سے زیادہ پتلا ہو رہا ہے ہم اس کو بلکل اپنی اپنی پکڑ میں لے کے آئیں گے تو اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یا باہر اس کو تھنڈا کرنے کے لئے دس پندہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں ماشاء اللہ سے مٹیریل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ مایونیز دو سے تین چمچ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی جوسی بہت ہی مزے کہ یہ کباب ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مکس ایڈی ٹی بل پلس مایون اینڈ چیکن اس کو چی طرح سے مکس کر کے ہم ان کو کباب کی شکر دے دیں گے یہ ہمارے اٹھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تب تک ہم اس کی جو کوٹنگ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ میں نے دو عدد انڈے لیے تھے ان کو اٹھی طرح سے یوں کھینٹ لیں گے یہ بڑنٹ کرمز ہیں اور یہ میتھا ہے انڈوں کھٹی طرح سے کھینٹیں یوں ہم چمچ کی مدد سے اس کو اٹھائیں گے اور یوں اس کو ایک پلیٹ میں ایسے اس کی راؤنڈ شیپ میں ہم اس کو ایسے رکھتے جائیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کیلئے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکڑ میں آ جائیں یوں اب ہم نے ان کے اوپر کوٹنگ نہیں کی اس کی بات نہیں کریں گے جب تک یہ تھنڈے ہو جائیں ان کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم فریزر میں رکھیں گے ڈس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے ان کو فریزر میں سے نکال لیا ہے اب ہاتھوں کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم اٹھائیں گے یوں ہاتھوں پر رکھیں گے اور سیدھا ہم اس کی کوٹنگ اس کی پہلے شیپ ہلکی سی بنائیں گے اس کے بعد اس کو یوں میردے میں ڈیپ کریں گے اچھی طرح سے میردے کی کوٹنگ کریں گے اس کو پھر ہاتھوں میں ڈھائیں گے اس کو شیپ دیں گے میردے میں ڈیپ کریں گے انڈا لگائیں گے پھر ہاتھوں میں پھر ہاتھیں گے فرد ہی اس کو ایسی ہم اس کی شیف بنائیں گے اس کو فارم میں آنے کی دی ہم یوں چھوڑ دیں گے پھر اگلے کو اٹھائیں گے اس کو میدہ لگائیں گے اچھی طرح سے میدے کی کوٹنگ کریں گے اس کی شیف بنائیں گے انڈا لگائیں گے کرمز لگائیں گے اور یہ ان کو شیپ دے کے فرائی کے لی رکھ دیں گے ایسے ہی باقیوں کو بھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس طریقے سے کبابوں کو بنا لیا ان کے پر کوٹنگ ہو گئی ہے آئیے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں ہم کر لیا ہے اب ہم ان کو ون بائی ون بسم اللہ الرحمن یہیں یہ لگتے جائیں گے فرائی کرتے جائیں گے بہت ہی اتیاز سے آرام سے ان کو اٹھائیں تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں ہماری کریں اس کو دیکھیں گے ہماری کریں اےڑوjm隊 میں جب انہیں تو کچھ گئی سلو نہیں Servے بھی IKEA بھائی گیا ہائٹ میں بھی اب ان کو منارا مکتہیں یو اے ٹ Grade میں وہی اور جب سے بھی بتاいる کارکائی س acordo سیڈھائیں، جس من آر rocks بہت ہی پیار سے ان کو اٹھانا ہے تاکہ یہ چھوٹنے نہ کائیں اور یہ چھوٹنے نہ کائیں اور یہ چھوٹا جو مٹیریل ہے وہ کوئی بکھر نہ جائے بہت ہی جوٹی بہت ہی مزیدار یہ یہ نیز ریسپی ہے آج سے پہلے آنکھ میں اس کا کہے کباب کبھی بھی نہ دیکھتے نہ کھائے ان کو ضرور پائے کریں ہوتی میں کبھی بھی نہ کھائیں اس کا کہہ ہمارے کبھی بھی نہ کھائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ کباب کی نئی ایسی پی کیسی لگی یہ بھی تھوڑے سے رہتے ہیں انکھیں سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارے ڈیفرنٹ سٹائل کے مزددار سے کرسپی سے جوسی سے ہمارے ریڈیٹیبل کباب تیار ہو چکے ہیں ان کو آپ شام کی چائے کے ساتھ کھائیں اور لوگوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیاء رکھیں اللہ حافظ